اسلام علیکم خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں سبزو سفید یوٹیوب چینل اور پروگرام سٹیڈی ڈیسک میں میں ہوں آپ کا بیزبان کسٹوفر انوزنٹ مطلب ناظرین دوستوں کے فون آ رہے تھے کہ کافی دیر ہو گئے لیسن جو ہے وہ نہیں آ رہا تو چودہ اگز کی مصروفیت کی وجہ سے وہ رک گیا لیکن وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا چل رہا ہے سلسلہ تو آج میں آپ کے لیے بہت انٹریسٹنگ لیسن لے کے آئے ہوں یہ تقریباً فورٹی سنٹنسز ہیں کہ جو ہم روز مرہ کی انگریزی میں جو استعمال کرتے ہیں اور آج ہم بیس کریں گے اور پھر ہم بیس جو ہے اگلے لیسن میں کریں گے تو آئیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کا یہ ٹیسٹ ہوتا رہے گا ساتھ ساتھ میں بتاتا بھی رہوں گا آپ کو کہ یہ کیا ہے یہ سلسلہ ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلا سنٹنس جو ہے وہ ہے آ رہا رہا ہے کہ اپنی حصیت میں رہو اپنی حصیت میں رہو کیا ہوگا اس کا یہ اردو کی جو ٹرانسلیشن ہے انگلیش میں اس کو کیا کہیں گے اپنی حصیت میں رہو چلے میں بتاتا چاہتا ہوں ساتھ ساتھ لیکن تھوڑی دیر میں انتظار کروں گا دیکھوں گا کہ آپ کی بکیابرری میں یہ ہیں کہ نہیں ہیں تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ live within your means اپنی حصیت میں رہو live within your means اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور سنٹنس ہے کہ اپنی زبان کابو میں رکھو یہ عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں اپنی زبان کابو میں رکھو تو اس میں جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی زبان کابو میں رکھو اس کو کیا کہیں گے ہے کوئی آئیڈیا تھوڑا بہت تو اس کو ہم کہیں گے hold your tongue hold your tongue مطلب کہ اپنی جو زبان ہیں اٹھ کو ذرا چھوڑا اپنے کابو میں رکھیں گے مجھے بخار ہے عام طور پر ہم یہ روزانہ کی انگریزی میں روزانہ ہماری language میں یہ استعمال ہوتا ہے مجھے بخار ہے i have fever i have fever ٹھیک ہے پھر جو ہے مجھے سردرد ہے مجھے سردرد ہے ہاں جی ہے کوئی آئیڈیا مجھے سردرد ہے i have a headache i have a headache میرے پیٹ میں درد ہے یہ نہیں کہیں گے کہ i have pain in my stomach no i have a stomach ache i have a stomach ache میرے پیٹ میں درد ہے کیا میں لائٹ جلا دوں کیا میں لائٹ جلا دوں یہ جلا دوں اور بجھا دوں اس کے لیے دیکھیں کیا ہے کیا میں لائٹ جلا دوں may i turn on the light may i turn on the light or may i turn off the light یہ دونوں ہیں on اور off کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر یہ آج کیا دن ہے what day of the week is today what day of the week is today آج کیا تاریخ ہے what day of the month is today what day of the month is today ایک بڑا ہی common sentence بنتا ہے وہ تو وہ یہ ہے کہ جو یہ ہے کہ بال کٹوائیے ابھی بال کٹوائیے کے لیے کیا ہوگا آپ جلدی سے بتائیے کیونکہ ٹائم درہ تھوڑا ہوتا ہے بال کٹوائیے کے مطلب کے آہ ہیئر کٹ آپ خود تو نہیں کٹ سکتے آپ نے کسی کی آگے جا کے بیٹھنے وہ کٹے گا تو اس کے لیے کہیں گے ہے وہ ہیئر کٹ پھر اپنے ناخن کٹ کٹیے اپنے ناخن کٹیے ناخن تو پورے کا پورا ہوتا ہے نا یہ پورے کا پورا ناخن تو نہیں آپ کٹ سکتے تو اس کو کہیں گے کہ کٹی اور نیلز نہیں کہیں گے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے کٹی اور نیلز نو ایٹ اس نیٹ ڈیٹ ہے یہ اس کو کہیں گے پیر یور نیلز پیر یور نیلز کا مطلب یہ کہ تراشنہ جو تھوڑا سے اوپر سے بڑا ہوتا ہے اس کو آپ نے تراش دینا ہے ٹھیک ہے جی پھر ہے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے سٹ ڈاؤن بھی آپ کہیں گے لیکن زیادہ اچھا ہے بی سیٹڈ بی سیٹڈ کھڑے ہو جائیے سٹیڈ اپ یہ تو بڑا آسان ہے جوتے کے تصمیح باندھیے ہاں یہ بات ہے جوتے کے تصمیح بہت سارے لوگ اپنی وہ آئیڈیا لیں گے لیکن دیکھیں اس کے لیے صحیح کیا ہے لے سپ یور شیوز آپ لے سو کیسے اوپر کھانچ دیو اور پھر باندھتے ہیں لے سپ یور شیوز اس کے بعد آپ دیکھئے کہ خدا پر بھروسہ رکھئے on نہیں آئے گا trust in god نہیں آئے گا trust in god work hard and trust in god پھر ہے جی اپنے بال سمبھاریے اپنے بال سمبھاریے ہاں جی بتائیے کیا ہوگا dress your hair hair dresser ہوتا ہے تو وہ آپ کے جو ہے hair hair کو جو ہے dress dress کرتا ہے تو dress your hair اور جنب اور ہے میری گاڑی خراب ہے میری گاڑی خراب ہے my car is out of order my bike is out of order خاموش رہیے be quiet میری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے یا ختم ہو گیا تھا my car ran out of fuel my car ran out of fuel تو جناب یہ ہے آج کے لیے یہ جو 20 sentences ہیں وہی بہت ہیں تو اس کو ابھی میں آپ کو دوبارہ سے ادھر سے بتاتا ہوں پہلا sentence دیکھئے دوبارہ اپنی حیثیت میں رہیں یا اپنی حیثیت میں رہو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی حقات میں جیسے کہتے ہیں کبھی کسی کو کہہ دیتے ہیں تو اس طرح کی اگر بات کرنی ہے تو پھر آپ نے یہ کہنا ہے کہ live within your means اب میں نے answer بھی آپ کو دے دیا ہے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے سکرین پہ ٹھیک ہے تو اس سے آپ کا پہلے میں نے ٹیسٹ لیا اور ابھی میں نے آپ کو یہ vocabulary دے دیا ہے تو اسی طرح یہ جو 20 sentences رہ گئے ہیں وہ اگلے lesson میں کریں گے اور پھر کچھ اور بھی بڑے important important lesson ہے ٹھیک ہے جی تو آگے 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 اپنی زبان قابو میں رکھو اپنی زبان قابو میں رکھو کا مطلب ہے کہ اس کو control کر رہا ہے control your tongue نہیں کہہ سکے hold your tongue یہ بہت خوبصورت sentence ہے اور اس کو apply بھی کر رہا ہے ابھی آپ نے جو اپنی diary جو لکھتے ہیں مجھے بخار ہے i have fever i have fever تو اسی طرح یہ جو آپ استعمال کرتے رہے مجھے سردرد ہے i have pain in my head نہیں کہیں گے i have headache i have headache میرے پیٹ میں درد ہے i have a stomach cake i have a stomach cake کیا میں light جلا دوں may i turn on the light جب بھی آپ نے کوئی اجازت لینی ہے permission لینی ہے تو اس کے لیے may استعمال کریں گے یہ نہیں کہیں گے may i drink water اب اس صورت میں کہیں گے جب آپ permission مانتے ہیں لیکن یہ جو ہے can نہیں کہہ سکتے can i drink water oh you can drink water you have the ability you have now you have hands and you have a glasses and you have water also you can drink اس کے لیے permission کے لیے یہ استعمال نہیں ہوتا اگر آپ نے کسی class میں جانا ہے تو آپ teacher سے یہ نہیں کہیں گے can i come in آپ کے پاس دو ٹنگیں خدا نے دی ہوں یا چل کے اندر چلے جو لیکن اگر آپ permission مانگ رہے ہیں تو پھر آپ نے کہنا ہے may i come in permission جو ہے تو وہ ہمیشہ may اس میں استعمال کرتے ہیں can اس وقت استعمال کرتے ہیں جہاں آپ نے اپنی ability کو کرنا ہے ایک اور word آئے گا آگے آگے compulsion ہے should وہ جو should جہاں لگتا ہے نا وہاں compulsion ہو جاتی ہے تو یہ تین چیزیں ہیں compulsion ہے اور permission ہے اور ability ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کیا میں light بند کر دوں تو یہ اس کا ہو جائے گا may i turn off the light may i turn off the light ٹھیک ہے may i turn on the tap پانی ہے اگر پانی کا نلکہ ہے تو آپ اس کو کھولنا چاہتے ہیں تو may i turn on the tap may i turn off the tap یہ permission کے لیے may استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے جی پھر آگے کیا ہے آج کیا دن ہے آج کیا دن ہے تو یہ یہ نہیں کہیں گے what day is today what day of the week آپ پوچھ رہے ہیں آپ ہفتے کا بات کر رہے ہیں کہ آیا یہ پیر ہے کہ منگل ہے کہ توار ہے تو اس کو زیادہ بہتر یہ کہ آپ کہیں گے کہ what day of the week is today کیونکہ ہفتے کا ذکر آ رہا ہے نا سبورے کا Monday Tuesday Wednesday تو دوسرا دیکھیں اس میں کیا ہے آج کیا تاریخ ہے تو اب یہاں تاریخ خوچھ رہے ہیں تو ماں مہینے کی بات ہو رہی ہے تو what day of the month is today یہ بہت اچھے سینٹینس ہے تو اس کے بعد دیکھئے کہ بال کٹوائیے یہ بڑا کنفیوزنگ ہے بہت سارے لوگوں کو میں جب پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں cut your hair کوئی آدمی اپنے خود بال تھوڑی کاٹ سکتا ہے اس کے لیے ہوگا have a hair cut have a hair cut ٹھیک ہے جی تو اپنے ناخن کاٹیے یہ آپ کو ساتھ solution میں بھی دے رہا ہوں تاکہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں بعد میں بھی ٹھیک ہے جی اپنے ناخن کاٹیے پیر یور نیلز پیر کا مطلب ہے تراشنہ ناخن کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے ناخن تو پورے کا پورا ناخن ہوتا ہے نا جی ٹھیک ہے کوئی وہ جو آگے سے بڑا ہوتا ہے وہی خالی ناخن توڑی ہے تو ناخن تو پورا ہے اس لیے اس کو کتراشنہ پڑھتا ہے پیر یور نیلز اس کے بعد جو ہے بیٹھ جائیے بی سیٹڈ کھڑے ہو جائیے سٹینڈ اپ اب یہ جو ہے یہ جوتے کے تسمیں باندھیے بہت سارے میں نے جو یہ میری observation ہے اس کی وجہ سے میں نے یہ sentences خود بنایا ہے ٹھیک ہے تو یہ جوتے کے تسمیں باندھیے تو اس کے لیے میں نے کئی دفعہ پوچھا ہے نا کہ جوتے کے تسمیں باندھیے کے لیے کیا ہوگا تو وہ کہتے ہیں tie your laces اب یہ tie your laces نہیں ہے یہ actually اس کا جو صحیح ترجمہ یہ ہے کہ lace up your shoes lace up your shoes ٹھیک ہے آپ اس کو lace up کرتے ہیں اس کو مطلب کہ بند کر دیتے ہیں پھر آگے خدا پر بھروسہ رکھئے trust in god trust on god نہیں ہوگا trust in god work hard and trust in god پھر جو ہے اپنے بال سماریے کسی کیا بال بکھرے ہوں تو آپ اس کو کہیں گے ذرا بال سمارنا اپنے تو اس کے لیے کیا ہو جائے گا dress your hair جیسے hair dresser ہوتا ہے نا وہ آپ کے بال dress up کرتا ہے ٹھیک ہے میری گاڑی خراب ہے یہ خراب ہے wrong نہیں ہوگا یہاں غلط ہے یہ ایسے نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اس کو کیا کہیں گے my car is out of order my bike جیسے کہہ سکتے ہیں کہ میری bike out of order ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اے اس کا ہے خاموش رہیے یہ spelling ذرا دیکھ لیجئے خاموش کے spelling وہ ٹی لگیا ہے خاموش رہیے بی کوائٹ بی کوائٹ ٹھیک ہے تو میری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے تو اس کا ہو جائے گا یہ ہے جیسے time is running out time ran out use میں استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی کہ میری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے my car ran out of fuel my car ran out of fuel اور پھر جناب کیا ہے کہ آپ کو اپنا اپنے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے آپ کو اپنے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے you should respect your elders اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا لیسن ختم ہوا مجھے اجازت دی دیئے خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی